سپیکر صاحب اگر یہ شور مچاتے رہے تو ہم بھی مچا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح حضور شور مچائیں گے تو ہم بھی نہیں بولنے دیں گے تمہیں قومی اسملی کا اجلاس وزیر دفاع پرویز خٹک کی تقریر کے دوران و اپوزیشن کا شور شرابہ وزیر دفاع کا جواب کہا اگر یہ شور کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان کو بولنے نہیں دیں گے ایاز صادق نے وزیر دبانائی اور وزیر پیٹرولیم کی دائیوناتی پر سوالات اٹھا دیئے سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی گھر کی تنکی کا حکومت کے سمت درست نہیں حکومت نے دو منی بجٹ میں پرانے عداد و شمار پیش کر دیئے ہر چیز مہنگی کر دی گئی احتساب عدالت نے اساقڈار کے احساسوں کی نیلامی کا حکوم دے دیا جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا حکومت چاہے تو اساقڈار کی جائیدات فروغ کر دے یا پھر اپنے قبضے میں لے کر خود استعمال کرے عدالت نے اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا اساقڈار کے بینک اکاؤنٹس میں موجود راکم اور گاڑیاں فوری قبضے میں لی جائیں گی سپریم کورٹ کا سابق صدر پرویز مشرف کی وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم جب تک مشرف حیات ہیں انہیں پیش ہونا پڑے گا عرصہ کارانہ طور پر واپس آ جائیں تو ان کی تسلی کے مطابق سیکیورٹی پراہم کی جائے گی این ار او کیس کی سامات کے دوران چیپ جسٹس کے ریمارکس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات میں کس طرح پیش ٹاپ کی جائے گفتگو ہوگی امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں شاہ محمود نے کہا کہ شکیلہ افریدی کے معاملے پر بات ہو سکتی ہے توقع ہے امریکہ پاکستان کے قانون کا احترام کرے گا کراچی میں بجلی کا بریک ڈاؤن شہر کا بڑا حصہ تاریخی میں ڈوب گیا ائرپورٹ، سفورہ، یونیورسی روڈ، برنس روڈ اور لیاری متاثر ملیر اور کورنگی میں بھی بجلی غائب اسکولوں میں بھی حاضریاں معمول سے کم کیلیکٹری کا دعویہ جل متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کر دی جائے گی سن سیکیٹریٹ حملہ کیس ٹوکے دوم مرکزی ملزمان پر جرم ثابت انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ناصر کھجی اور فہیم مرشی کو چوبیس چوبیس سال قید کی سزا سنا دی تھرپارکر میں کہت سے ابتر صورتحال ہے معصوم بچے مر رہے ہیں افغانستان کو امدادی گندم بھیجی وفاقی حکومت تھر پر بھی نظر رکھے رکنے سے اسمبلی عبدالرزا اکرامو نے وزیر آزم کو خطلک دیا سیالکورٹ میں ڈیٹھ سال قابل قتل ہونے والے تالویلم کے اہل خانہ کا احتجاج مظاہرین نے سمڑیال میں کچہری چوک پر ٹرافک بند کر دیا قاتلوں کے عدم گرفتاری پر مظاہرین کی پولس کے خلاف نارے بازی تیرہ سالہ ویس کو دوران دکیتی مزاہمت پر قتل کیا گیا تھا